شاہ کمال لیبریری میں بیٹھا کسی کتاب پر نشان لگاتے نوٹ بک پر کچھ نوٹ کر رہا تھا وہ اپنی اسائنمنٹ میں اتنا گرگ تھا اسے کب سے خود پر مرکوز ادنیا کی نظر کی تپش محسوس ہی نہ ہوئی مزید دو گھنٹے گزرنے کے بعد بے جب شاہ کمال اپنی پڑھائی میں مصروف رہا تو ادنیا کو بوریت ہونے لگی اس لئے وہ خموشی سے بینہ اجازت اس کے سامنے والی چیر پر بیٹھ گئی ہیلو سردار شاہ کمال ادنیا نے مصافے کے لیے ایک ادھا سے اپنا ہاتھ آگے کیا وہ چونکا تھکاور سے چکتی آنکھوں کو دو سیکنڈ بند کر کے کھولا اور ناگواری ضبط کرتے شاہ کمال نے اپنے دو گندمی رنگت والی انگلیاں اس کے سفید مومی ہاتھ سے مس کر کے ہٹا لی یہ صرف مرود نفائے گئی تھی ادنیا سمجھ گئی تھی پھر بھی وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی میں آپ کو مبارک بات دینے آئی تھی کل کے میچ کی لیکن آپ کافی مصروف ہیں شاہ کمال کو دوبارہ کام پر جھکے دیکھ کر اس نے کہا اتنا بھی مصروف نہیں ہوں اپنی راہ کی بات سن سکتا ہوں وہ ادنیا کو بینہ اجازت اس کے سامنے بیٹھنا جتا گیا تھا اب کہ وہ اس کے برے بہیو کی وجہ سمجھ گئی تھی خدا نہ خواستہ مرد حاکم ہے کیا جو ہم لڑکیاں راہ ہو گئیں مرد حاکم ہو نہ ہو مگر ایک سردار حاکم ضرور ہوتا ہے وہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ وہ اپنی چیزیں سمیٹھ کر کھڑا ہوا اور اکڑے لہجے میں بول کر لمبے لمبے ڈھک پرتا چلا گیا ادنیا توہین سے سرخ ہوتی رہ گی اس نے سوچ لیا وہ اس تذیتی کا بدلہ ضرور لے گی گلاور کالج کی چھوٹیوں پر ادنیا کو گاؤں لیا تھا آج بہت دن بعد اس کا مور بہار ہوا تھا دونوں بہن بھائی پکڈنڈی کی طرف جا رہے تھے سامنے سردار شاہ کمال کے دربانوں نے روک لیا کیا خواہ ہے اس طرف ادنیا نے بدتمیزی سے پوچھا اس طرف سردار شاہ کمال اور دعا خانزادی سیر کو گئے ہیں شاہ کمال کا کسی لڑکی کے ساتھ پکڈنڈی کی طرف اکیلے جانا ادنیا سے حضب نہ ہوا دعا اس کی بہن تو نہیں ادنیا نے سوچا مگر یہ تو خانزادی بور رہا ہے کیا شاہ کمال شادی شدہ ہے ادنیا کے دل میں بے چینی ابری ادنی چلیے واپس دلاور کے بعد با ادنیا چونگی یہ دعا خانزادی کون ہے ادنیا نے اس پہرے دار سے پوچھا لو دعا خانزادی کا نہیں پتا پہرے دار تھٹھا لگا کر ہس دیا وہ اپنے سردار کی بچپن کی مانگ ہے اور یہاں کی سردار نہیں بننے والی ہے بس کچھ بہینے رہ گئے ان کی پڑھائی مکمل ہونے میں پہرے دار کی آنکھوں میں شاہ کمال کے لیے محبت اور عزت بیک وقت تھی ادنی ہمیشہ شہری رہی ہے چچا اسے نہیں پتا ان باتوں کا دلاور نے رسان سے کہا اور ادنیا کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گیا دل بھائی آپ نے دعا کو دیکھا ہے ادنیا نے بہت حمد جمع کر کے پوچھا نہیں دیکھا تو کسی نے نہیں اس حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں مگر سونا ہے اکثر ان کے بارے میں اسے اجازت کیوں نہیں ہے اور وہ سردار شاہ کمال کے ساتھ باہر ہے اس وقت ادنیا چونگ گئی سردار کی بیوی کو کوئی نہیں دے سکتا دعا خانزادی ان کی مگیتر ہے اس لئے پردے کی حفاظت وہ بچپن سے کر رہی ہیں اس لئے وہ باہر نہیں نکل سکتی اور ہاں اس وقت وہ شاہ کمال کے ساتھ باہر ہیں یہ بات تو بڑی حویلی کے حصولوں کے خلاف ہے مگر جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے شاہ کمال روایتی سرداروں کی طرح نہیں ہے وہ شاید دعا خانزادی کو کھلی ہوا میں سانس لینے کی اجازت دے رہے ہیں تو میں بھی یہی کرتا ان کو اکیلے بھی جانے دیتا اس کے علاوہ میں نہیں جانتا وہ کیوں ہے یہاں دلاور بولتا جا رہا تھا ادنیاں سنتی جا رہی تھی مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی وہ دل بھائی کی باتوں سے لگتا ہے گوار ہے کوئی ادنیاں نے اپنے مومی ہاتھ کو دیکھتے سوچا اسی وقت اسی کا ریشم کا ہرہ ڈبٹا اڑتا آیا اس سے پہلے وہ گر جاتا دلاور نے پکڑ لیا یہ کس کا ہے یہاں تو کوئی لڑکی نہیں دلاور یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جب بھامتہ ہوا شاہ کمال آیا یہ میرا ہے اتنا کہہ کر اس نے مسکراتے دلاور سے ڈبٹا لیا اور اپنی گردن میں ڈال لیا دلاور کا سلام کا جواب دے کر شاہ کمال کی نظر ادنیاں پر پڑی جو شکوہ کناہ آنکھوں سے سے دیکھ رہے تھی یہ میری چھوٹی بہن ہے دلاور نے تعرف کروایا جانتا ہوں شاہ کمال نے اکڑے لہجے میں گائن کی باتیں جاری تھی جب دعا اپنے کامدار چادر میں چھپی آئی اور چادر میں بہت سارے کچھے پکے عام تھے چہرہ بہت اچھی طرح سے چھپایا گیا تھا صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے آموں والا چادر کا پلو پکڑا گیا تھا شاہ جی میرا ڈبٹا ملا ہاں مل گیا اس میں ڈال لے پھل شاہ کمال اس کی طرح متوجہ ہوا جب دلاور نے ادب کا تقاضہ کرتے رخ مول لیا مگر ادنیا کی جائزہ لیتی آنکھیں دعا کی اس نازک ہاتھ کا رنگ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جو بڑی محبت سے ایک ایک آم اس ڈبٹے میں ڈال رہی تھی جو کچھ دے پہلے شاہ کمال کی گردن میں تھا کسی کا رنگ برف سے زیادہ سفید ہو سکتا ہے گیا آم ڈالتے کچھ سیکنڈ کے لیے دعا کا ہاتھ چہرے پر ڈالے پلو سے ہٹا اور چھیکنے کے بعد ویسا ہو گیا مگر اس ایک پل کی چھلک نے ادنیا کو ہار کی اتھا گھرائیوں میں پھینک دیا اگر وہ سمجھتی تھی وہ اپنی خوبصورتی سے شاہ کمال کو گھائل کر لے گی تو وہ موں کے بل گری تھی ہاں یہ اس قابل ہے کہ اس سے منسلک مرد کسی اور عورت کے طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو یہ وجہ تھی ادنیا کو اپنا مومی ہاتھ اس وقت دھول سے اٹے ہوئے لگے آنکھیں حسد و جلن سے نیلے پانیوں سے بھنے لگی کیا میں دعا نہیں ہو سکتی کیا میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ادنیا نے ہاری ہوئی آخری نظر شاہ کمال کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی حالانکہ محبت کا تعلق نہ کبھی رنگ سے رائے نہ ذات سے اگر جو محبت کا رنگ گورا ہوتا تو لیلہ سیاہ نہ ہوتی اگر جو محبت کا تعلق ذات سے ہوتا تو محبت کی قبر میں سونی نہ ہوتی شاہ کمال دعا کے پاس گھٹنے کے بال بیٹھا بڑی محبت سے اس کے نخرے کرتے ایک ایک عام پھینکنا کیچ کر رہا تھا اور اردگر سے مکمل غافل تھا جیسے کوئی اور یہاں نہیں ہے یہ وہی شاہ کمال تھا جو کچھ دن پہلے خود کو باشا کہہ رہا تھا اب ایک عورت کے قدموں میں بیٹھا مسکرارہ تھا کیا وہ باشا نہیں تھا کیا رانی باشا پر حکومت کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں پا لینے کی چاہت تھی تو چہرے پر محبت ہو جانے کا سرور مغرور ناک فاقیزہ محبت اپنے نام ہو جانے کی چاہ سے کھڑی تھی پیشانی پر باشت کی لکیریں ادنیا نے دیکھا دلاور کی بھی پوچھ تھی اور اب پہرے دار کی بھی رخ دوسری طرف تھے اس عورت کو کسی نے میلی نگاہ سے نہ دیکھا تھا ادنیا وہ اس کے نصیب سے جلن ہوئی بدلے کا ایک لاوہ اس کے اندر سرکش گھوڑے کی طرح لگام چھوڑانے لگا ادنیا کی متلاشی نگاہیں اپنی ریاست کے شہزادے کو تلاش کر رہی تھی پل آخر وہ شہزادہ نظر آ ہی گیا جو بلیک شروار سوٹ پر گرم شال اڑے روایتی وڈیرہ لگ رہا تھا اس کے سفید ہیرے جیسے دانت اس کی گندمی رنگت پر چمک رہے تھے ہر مرد میں وہ واضح تھا یہ صرف میرا ہے میں اسے کسی دعا کو نہیں دے سکتی ادنیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پوری پارٹی میں نظر اس کے ایک ایک چال پر رکھی مگر ادنیا کو کہیں بھی شاکمال کی چال میں لڑکڑاٹ نظر نہ آئی شاکمال کے کردار میں کوئی جھول نہیں تھا اس لئے ادنیا کو یہ جھول اپنے کردار کو گرا کر پیدا کرنا تھا رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی سیاہ بادلوں میں سوششتانیت اگڑائی لینے لگی تھی لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے تھے ادنیا بھی چاہ چکی تھی اب صرف چند ایک لڑکے تھے جن میں شاکمال بھی تھا رات کا پچھلا پہر تھا شاکمال اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آیا اسے درختوں کے نیچے کسی کا کام تا ہوا ہولا نظر آیا کون ہے وہاں موبائل ٹارچ کی روشنی میں وہاں گیا تو ادنیا کام پر رہی تھی کیا ہوا تمہیں باہر آؤ شاکمال نے اس کے اقلائی تھام کر اسے نکالا اوہ شاہ آج جو اس کے دوستوں نے کہا آتا ہوں شاکمال نے وہیں اسے ہانک لگائی کہنا تھا کہ وہ سوکے پتے کی طرح لرز تھی اس کی کشادہ سینے سے لگ کر رونے لگی کیا ہوا ہے تمہیں ادنیا شاکمال کا پریشانی ہونے لگی کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا میں ہمیں گھر جا رہی تھی یہاں کچھ لڑکے میرے ساتھ وہ رونے لگی شاکمال کا ہاتھ بے اختیار اس کے سر پر گیا میں بہت مشکل سے یہاں چھپی تھی میں صبح چلی جاتی آپ آگئے مجھے چھوڑ کر نہ جائیے سردار جی کوئی اس کی چادر مٹھیوں میں بھر کر بولی کون لڑکے تھے کیا یونی کے تھے شاکمال کو مردانگی کی اس سطح سوچ سے نفرت تھی پتہ نہیں میں دیکھ نہیں پائی اوکے صبح کرتے ہیں کچھ میں چھوڑ آتا ہاں تمہیں ہوسٹل تھینکیو ادنیا نے آنسو صاف کرتے کا پھر لرزتی عواز میں بولی ہوسٹل میں بھی لڑکے آتے ہیں وارڈن نہیں روکتی شاہ اے نہیں اس کا دوست جیب سے نکل کر آیا ادنیا کو اس کے پاس روتے دیکھ کر چونکا اور سوالیاں نظروں سے شاہ کمال کو دیکھا اوکے تم ہوسٹل مت جاؤ آج رات میرے گھر رہ لو صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ادنیا کی چہرے پر شیطانی چمک اُبھر کا مدم ہو گئی سیاہ اندھیرے نے سب چھپا لیا تو آکر نصیبی سیاہ ہونے جا رہا تھا آج تم لوگے ساتھ نہیں جا سکتا شاہ کمال نے جیب میں بیٹھے اپنے دوستوں سے کہا کیا کوئی ضروری کام ہے ایک دوست نے ادنیا کو دیکھتے اوک کہا جب ایک اور شرارتی مسکرار دیتا اتر گیا سب کی مینی خیز شکل دے کر شاہ کمال کو اس وقت ادنیا پر غوصہ آیا مگر ایک سردار ہونے کی باعث اس پر فرض تھا اپنی رائے کی حفاظت کرنا جیب شہر کے بیچ میں مجود آلی شاہن بنگلے کے سامنے رکھی ادنیا بھی نیچی آگئے شاہ کمال کے پیچھے وہ بھی گھر میں داخل ہوئی تم اس کمرے میں جا کر سوچو شاہ کمال نے سامنے مجود چار کمروں میں سے ایک کی طرف شارہ کرتے ہوئی کہا اور اپنی چادر اتارتا سوفے پر گر گیا اور سر تھام لیا جانے دل میں کیسی گھبرہ ٹوٹھی شاہ کمال نے اپنی سائٹ پاکٹ سے والٹ نکال کر دعا کی تصویر دیکھی جو شاہ کمال کو مو چڑھا رہی تھی اس کی ایک چھوٹی شاہ کمال کے ہاتھ میں تھی ازلان نے اچانک یہ بنائی تھی اور کتنے ہی دن دونوں کو تنگ کیا تھا شاہ کمال مسکر آیا پشانی پر آئے تفکر کی لگیرے غائب ہونے لگی شاہ کمال نے دعا کے ہونٹ کے قریب بنے دل پر اپنے انگوٹھا رکھا جیسے سے چھونے کی کوشش کر رہا ہو اللر مٹیار شاہ کمال کو دعا کا خود کا دیا خطاب یاد آیا میں اللر مٹیار ہوں گاؤں کی گوری اور تم شہری بابو بے واکوفو تم بس شاہ کمال وہیں سوفے پر لیٹ گیا والر الٹا کر کے سینے پر رکھ لیا وہ نین کی وادی میں مکمل اتر چکا تھا دعا اور وہ ہاتھ پکڑے گاؤں کی کچھی سڑک پر چل رہے تھے ہوا تیز تھی دھوب میں چمک تھی موسم ابر الو تھا مگر دھوب بھی جوبن پر تھی وہ ہستی ہوئی کلکلہ کرتے دعاوں کا ہاتھ ہامے چل رہا تھا دعا کی حسی میں تمانت تھی ایک کالا سایہ شاہ کمال کی پشانی پر ابراد دعا کی حسی کربناک چیخوں میں بدل گئی خون دعا کی آنکھوں سے نکل رہا تھا دعا شاہ کمال نے بھاگ دی دعا کو پکا رہا اچانک آگ جلنے لگی شولے ہوا میں اٹھنے لگے اور ایک خون کی اٹھتی شاہ کمال کو آئی وہی خون دعا کی آنکھوں سے نکل رہا تھا وہ روتے روتے ہستی اور ہستی ہی جا رہی تھی دعا تم ایسا نہیں کر ستی شاہ کمال چیخا تھا آہ آہ ہیلپ ہیلپ ادنیا کی چیخوں پر وہ ہڑ بڑھا کر اٹھا یک دم صوفے سے اٹھتے نیند اور خواب میں مخمل ہوئے ہواسوں کو قابو میں پا کر شاہ کمال اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں سے ادنیا کی چیخنے کی واضح آ رہی تھی اندر کوئی نہیں تھا اچانک کوئی اسپریش شاہ کمال کے چہرے پر ہوا اور وہ زمین پر چکرا کر گرا سب دھندا دھنزا تھا غیر واضح وہ تاریکی میں ڈوب رہا تھا ادنیا نے ٹیبل لیم بے دردی سے کھینچا شاہ کمال کے سر پر مارا اور پھر اپنے آسنین ذرا پھار کر چلاتے باہا نکل گئی صبح کا غاز تھا مگر دعا کے نصیب پر سیاہی ملی جاری تھی گھر کی ہر چیز گرا کر وہ تسلی سے اپنی چہرے پر تھپڑ ماننے لگی اور مسنوئی آنسو لاتی بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتی وہ باہر نکل گئی اکہ دکھا لوگ تھے جنہوں نے اسے روتے اور بھاگتے دیکھا ادنیا نے گھر کی حالت تو من پسند کر دی تھی چہرے پر داگ بھی لے آئی تھی اور آئی ویٹنس کے طور پر شاہ کمال کے دوست اور یہ چند صبح خیست لوگ تھے اب کوئی اس کی جھوٹ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا شاہ کمال دکھتے سر کے ساتھ اٹھا تو بہر کے ڈھائی بجرے تھے مگر وہ زمین پر تھا ہاتھ لگانے سے پتا چلا سر پر زخم ہے اچانک اسے ادنیا کی چیخیں یاد آئی اوہ گارڈ کہیں اسے کچھ خوت نہیں گیا یہی سوچتے وہ ہر بڑا ہٹ میں اٹھا اور اسے تلاشنے لگا شاہ کمال کا گھر مکمل الٹا پلٹا تھا جس سے یہی اندازہ ہوا کہ کافی ہاتھا پائی کے بعد وہ لوگ اسے لے کے گئے ہیں شاہ کمال نے اپنے خون الودہ سر پر ہاتھ رکھے ہی ہوسٹل کے وارڈن کا نمبر ملایا تاکہ انہیں یہاں ہونے والی واردات بتا دیں اور وارڈن ادنیا کے گھر اطلاع کر سکے مگر وہ وارڈن فون اٹھاتے حص پر برسنے لگی الزام دینے لگی شاہ کمال نے غصہ ضبط کرتے کال بند کر دی وارڈن کی بات اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہوسٹر میں ہے وہ لوگ اسے کیوں الزام دے رہے تھے وہ نہیں جاندہ تھا مگر شاہ کمال نے اس بات پر دھیان نہ دیا نہ ہی اسے کوئی خوف تھا مگر ہسپتال سے جالی رپورٹ اور جھوٹے آنسو بہانے کے بعد ادنیا نے سوچا کہ بھری براد میں دعا کی جگہ وہ دھولن بن جائے گی مگر جانے دلاور کے اندر سویا ہوا روایتی خان زیادہ کب جا گا کہ بینہ سوچے سمجھے بھری محفر میں دھولا بنے شاہ کمال کا سینہ چھلنی ہو گیا ادنیا بھی شست تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی چال اس طرح الٹ جائے گی دعا کے نصیب پہ سیاہی ملتے وہ اپنے ہی بھائی کی نظر سے ایک دن گر جائے گی پھر قسمت کا ستم ادنیا پر ہوا ہے اسے دعا کے بھائی کے ساتھ بنی کر کے نتھی کر دیا گیا اس وجود کے لئے جس کا کوئی وجود نہ تھا اور دلاور اس کی افلوتی امید وہ اب کیوں خفا تھا ادنیا والے حادثے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اس سے نفرت کیوں کرتی ہے اور آخر کیوں کر دلاور نے شاکمال کو مارا یہی پوچھنے وہ حمد پیدا کرتی ازلان کی کمرے تک گئی وہ جانتی تھی سچ جو بھی ہوگا بہت کروا ہوگا مگر اسے سننا تھا تھا کہ اس کی جلتی روح کو سبر آ جائے جو ہر وقت ادنیا دلاور سے نفرت میں جلسی رہتی تھی دروازہ نوک کرتی وہ اندر گئی تھی ازلان اپنی کچھ پسطولیں نکال کر ان کے سر سر کھپائی کرنے میں مصروف تھا ازلان ہم آ جائیں دعا نے اس کے شانے کو حلاتیں پوچھا ابھی نازل ہونا باقی ہے ازلان نے چٹ کر کہا اسی اس وقت کسی کی بھی متاخلت نہیں چاہیے تھی کیا ہوا کسی کا قتل کرنے جا رہے ہو ہم بابا سنی کو بتائیں گے قتل کرنے نہیں جا رہا بلکہ جس کا کرنا تھا وہ خود ہی آ گئی ازلان کی بعد پر دعا منسنوی خوف سے کامنے لگی ہائے عزو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے مت مارنا ہمیں آپ کو جان پیاری ہے خانزادی تو کاجر کا حلوہ بنا کر لائیں شہزاد ازلان وہ نوش فرمائیں گے بندو کی نال دعا کی کنپٹی پر رکھتے ازلان نے کہا تھا ہم نہیں بنا رہے ہم خانزادی ہیں پرشاہ جی کہتے ہیں چولا چکا کرنے سے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں ان کو مارے ہاتھ پر میل نہیں پسند ہستے ہو ایک دم دعا کی آنکھیں پانی سے بھر گئی ازلان لب پیچ کر اسے دیکھنے لگا اچھا ہم بناتے ہیں دعا اپنے دودھیا ہاتھوں کو دیکھتے کہا اب کونسا شاہ جی ہیں دعا نے خود کو اپنی لفظوں سے عذیت دی ازلان نے یک دم بدھوک سے راستہ بلاک کیا نہیں بنانا تو مت بنا ڈرامے کیوں لگا رہی ہو اس کا موٹ بدلنے کو وہ خفا ہوا جا تو رہے بنانے ہمیں بنا کرنے والے اس وقت منو مٹی تلے دفن ہے اور یہ بات ہم جانتے ہی نہیں کہ ازو وہ کیوں دفن ہے ہمیں بتاتے کیوں نہیں ایک دم وہ رہانسی ہو گئی کیسے بتاؤ میری گوڑی بتا دیو تو تمہارا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا ایک پل میں سارا اعتبار ٹوٹ جائے گا پھر تم کسی اور پر اعتبار نہ کر پاؤ گی دعا کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ازلان نے بے بسی سے سوچا بتاؤ تو ازلان اللہ کے لئے دعا نے ہاتھ جوڑے ازلان نے اسے اپنے شانے سے لگا کر رونے دیا تم بھی بہت بورے ہو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے وہ شکوہ کنا لہجے میں بولی ازلان نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے بتاؤں گا چندہ بتاؤں گا پہلے میں تیری شادی کسی اچھی انسان سے کروں گا پھر بتاؤں گا ازلان کی بات پر دعا کے چہرے پر مسکرہ ہڑا گی ازلان نے حیرانگی سے سے دیکھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آیا وہ پاگل تو نہیں ہوگی ہم جیسی سبس قدم سے شادی کوئی نہیں کرے گا ہمارے بھائی دعا کی تلخ بات پر ازلان نے نفی میں سر ہلایا میں تجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا دیکھ لینا ایک دن بہت خوبصورت بہت پیارا انسان میری گوڑیا کا گوڑا بنے گا دعا دل میں ہز دی نہ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی نہ اس کی ہونی تھی وہ شاہ کمال کی جگہ کیوں کر کسی کو دیتی کیسے نہ اس کے نام پر مر جاتی چلو آج باہر سے کچھ کھاتے ہیں ازلان اسے کھیچتے ہوئے کہا ازلان ہمیں نہیں جانا گھر لے آو کچھ اور آگ بہت ہو چکی ہے سب دکانے بند ہو گئی ہوں گی اوف میری جھلی بہن یہ شہر ہے اور دن سے زیادہ یہاں لوگ رات کو باہر ہوتے ہیں اور دکان نہیں فوڈ کانر بولو ازلان کی بات دعا کے سر پر سے گزر گی ہن ہن کون سی پالر دعا کی بات پر وہ کہکہ لگاتا اسے باہر لے گیا روٹی پالر ازلان نے جیب میسے سے پھینکتے شرار سے کہا اچھا روٹی پالر بھی ہوتا ہے دعا نے اہمکوں کی درہ ازلان کو دیکھا جو مسکرہ چھپائے ڈرائیو کر رہا تھا جیب ایک بہت اوپر ریسٹورنٹ کے سامنے رکی وہاں اتنی تلاعات میں لوگ دیکھ کر دعا کا اطمال جانے لگا کہ اگر یہ گاؤں کے لوگ ہوتے تو فوراں خانزادی بن جاتی مگر یہ شہر کے لوگ تھے انجان، اجنبی اور لگ دنیا کے باسی وہ خود کو انفٹ محسوس کرنے لگی کچھ سفید بے داگ لباس پر کالی چادر کا نکاب تھا شہر آنے کے بعد بہت مشکل سے ازلان اس کا لاچہ اور کرتی ختم کروائی وہ کسی رنگ کو تو تن پر لگانے پر کفر سمجھ رہی تھی مگر سفید لباس میں تبدیلی تو ہو سکتی تھی یوں ازلان کے لائے گئے سفید شلوار سوٹ اور فراک اور چوریدار پجامے پر وہ سمجھوتا کر رہی تھی اب بھی وہ سفید چوریدار اور لمبی سفید بے داگ فراک میں تھی اپنے گد بڑی سی کالی چادر میں خود کو دنیا سے چھپائے دعا کی کنفیوزم بڑتی جاری تھی وہ ازلان کا ہاتھ با کر بولی مجھے لے جاؤ یہاں سے میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے ان شہری لوگوں سے سب ہی لگتا ہے ادنیا دلاور ہیں یہ تمہیں اور مجھے مار دیں گے ریلیکس یار تم اووری ایکٹ کر رہی ہے دیکھو سب اپنے کھانے میں مصروف ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا کسی کو ہم سے کچھ بھی لینا دینا نہیں سب یہاں کھانے پر آئے ہیں نہ کسی کو ٹیس کرنے ازلان کے ہنسلہ دینے پر دعا نے اس نظر اٹھا کر دیکھا تو واقعہ سب اپنے کھانے میں مصروف تھے کچھ لوگ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے کپل سے باتوں میں مصروف کھانا کھا رہے تھے پھر بھی دعا کو لگا اس کا دل رک جائے گا وہ صرف ازلان کی خاطر اس کے ساتھ چل دی اسے ایک ٹیبل پر بٹھاتے ازلان کھانے کا آرڈر دینے چلا گیا کامن یار ٹیک اٹ ایزی دعا کو ریلیکس کرتے ازلان نے کہا وہ جانتا تھا وہ شاہ کمال کی وجہ سے انگلیس سمجھ تو لیتی ہے مگر بول نہیں پاتی اور انگلیس میں کہنے کا فائدہ یہ تھا وہ اب اس کے لفظوں کو دماغ میں ترجمہ کرنے میں مصروف رہے گی جب تک اسے بات سمجھ آئے گی کھانا آ جائے گا اور کھاتے ہوئے وہ محول سے معنوس ہونے لگی گی ورنہ گھر رہ کر وہ تو گل سٹ جاتی دعا ازلان کے دور لفظی انگلیس کے تانے بانے میں مصروف تھی جب کھانا آ گیا جھجک کے چہرے سے پلو گراتے دعا شمیندہ ہوئی شاہ جی ہوتے تو کیا سوتے وہ کبھی مجھے یہ نہ کرنے دیتے کہ ان کی دعا کو کوئی دیکھے دعا نے پلو واپس چہرے پر کر لیا ازلان نے سمجھتے اسے دیکھا دعا ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا ازلان اسے جان بوجھ کر اوپن ائر ریسٹورنٹ میں لائیا تھا تاکہ وہ خود کو اس خول سے نکالے کیونکہ نہ تو اسے خانزادی بن کر زندہ جلتے دیکھنا چاہتا تھا نہ ہی چھوٹی سے عمر میں شاہ کمال کے نام پر زندہ لاش بنتے یہ لو یہ کھا کر دیکھو کیسا ہے تم بھی ایسا نہیں بنا سکتی ازلان نے جان بوجھ کر نوالہ اس کے سامنے کیا تاکہ وہ انکار نہ کر پائے دعا کی ایک آنکھ میں ہلکی سے نمی کی تحریر تھی تو چہرے پر زب کی سکتی چھوٹی ناک لال ہو رہی تھی یہ اس کے اندر چلتے چھکڑ کی تحریر تھی جو پڑھ کر بھی ازلان انجان بن گیا دعا نے موں کھولا تو ازلان نے نوالہ اسے کھلاتے کہا اب خود بھی کھاؤ اگر جو میں تمہیں کھلاتا رہوں تو جو ہماری طرف نہیں بھی دیکھنا چاہے گا وہ بھی دیکھے گا دعا خموشی سے چھوڑے چھوڑے نوالے کھاتی رہی اس دوران اسے بہت سی آنکھیں اپنے چہرے پر مرکوز لگی جن میں دو ملٹیز آنکھوں کی تپش اس قدر جلتی تھی کہ دعا سلق اٹھی تھی ازلان کی کھول آئی تو شور ہونے کے باعث وہ باہر نکل گیا دعا نے جلتی سگلتی ملٹیز آنکھوں کی تپش کے تاکو میں دیکھا تو اس کی روح مچننے لگی نفرت کی شدید لہر اس کے دل میں ٹیس اٹھانے لگی تلاور اسے جانے کیوں چپتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ یہاں کیا کر رہا تھا کیوں کر دعا نہیں جان دی تھی مگر اسے اس کے سوالوں کے جواب چاہیے تھے اسی ریور ٹیبل گھسیٹی قدم قدم اس تک گئی تلاور پہلے چہر اس طرح موڑے سے غصے سے کھو رہا تھا دعا کا اس طرح اچانک آنا ہے اس میں اور اشتلال پیدا کر گیا دعا کی چادر سر سے بھی ڈھلک چکی تھی ہمارہ لٹے ہوا میں کبھی اس کے چہرے کے گد احتجاج میں مصروف تھی پیروں میں مجود موجودی الگ شور مچا رہی تھی کہ یہ ان کی سمت نہیں ہے مگر دعا کے سر پر کوئی جنون سوار تھا وہ آنکھیں سکیڑے اسے چھکتی نظروں سے دیکھتی اس تک گئی دعاور اب تک سگر سلگائے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا جب اس تک پہنچ کر وہ پھولا ہوا سانس لیے دعاور پر جھکتی اس کے کالوں کو پکڑ کر چھپتی دعاور بیسے ہی بیٹھا رہا ہمارے خان کا قتل کر کے تم یہاں ہمیں تار رہے تھے شرب نہیں آتی تمہیں ہم جان سے مار دیں گے تمہیں بولو کیوں مارا ہمارے شاہ جی کو قاتل ہو تم دعا کے اس حرکت پر سب لوگ اس کی طرح متوجہ ہو گئے جبکہ دعاور اپنے تاثرات کو اور اکڑا کر کھڑا ہوا بہت دکھ ہے نا آپ کو شاہ جی کا دعاور نے غصے سے سے ہلا ڈالا اسی دکھ کو ختم کرنے آپ یہاں ریسٹرنٹ میں آئی ہیں لاتداد مردوں کے سامنے اپنے کھلے موں سے کھا رہی ہیں وہ بھی اپنے دنوائی بھائی کے ساتھ ایسی شاہ جی کی دیوانی تھی تو لے جاتی اس دنوائی بھائی کو کسی بند کے بند ہوتل میں دلاور کو دعا کا اس طرح یہاں آنا پسند نہیں آیا تھا وہ ریسٹرنٹ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے دو لڑکے کسی لڑکی کی خوبصورتی اس کے رنگ پر تفسر کرتے بہہودہ کفتگو کر رہے تھے دلاور نے اگنور کیا مگر جب بات ان مصر کے دانوں کی ہوئی تو دلاور کو دعا یاد آئی اسی لئے ان لڑکوں کی نظر کے طاقوں میں جیسے دلاور نے دیکھا دعا ازلان کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی اس پر ان لڑکوں کا ازلان کو دعا کا بوائی فرنڈ کہنا دلاور کا اشتلال بڑھا گیا اس نے غور کیا تو بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے دلاور غصے سے کھولتا اسے چکتی نگاہ سے دیکھنے لگا جب وہ خود اس تک چلی آئی دعا کا نازک ہاتھ اٹھا دلاور کے موپر چار اونگلیاں کی نشان چھوڑ گیا تم تمہاری حمد کیسی ہوئی ایسی گھڑیا بات کرنے کی دعا نے بہت سارے بینچ اس کی کشادہ سینے پر مارے تم کیا جانو ہماری محبت تم تو بہن بھائی کی رشتے کو گھندا کر چکے ہو قاتل ہو تم اور ہم کچھ بھی کریں تم کون ہوتے ہو ہمیں کچھ بھی کہنے والے ہمارے بارے میں ہمارے کردار پر ہاتھ اٹھانے والے دعا اسے مارتی جا رہی تھی جب لوگوں کو ہٹانتے ازلان اس کی طرف گیا اور اس کی کلائیاں پکڑ کر روکا دلاور بک بنے اس کا نازک تشدد سہرہ تھا کیا کر رہی ہو دعا پاگل ہو گئی ہو سب دیکھ رہے ہیں اس نے کیا کر دیا جب تم بے کابو ہو رہی ہو ہماری زنگی ہماری ساخ تباہ کی ہے اس نے دعا کا رخ تو ازلان کی طرف تھا مگر اس کی مخروطی انگلییں دلاور کی طرف اٹھی تھی نفرت ہے ہمیں ان سے ان سے کہو اور چلے جائے یہاں سے دعا کا حکم تھا دلاور کا ضبط کھوتا غصہ دلاور اور لمبے لمبے ڈھک پھرتا چلا گیا اور مزید یہاں رکتا تو دعا کو اٹھا کر حویلی پھینکاتا سنبھالی خود کو خانزادی ازلان نے چبا چبا کر کہا تاکہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال کرے دعا نے سنبھالتے اپنی چادر ٹھیکی اور جیپ کی طرف سے لے گئی اور ازلان بل دینے دعا جیپ میں چڑھ رہی تھی جب اسے دلاور کی سی وقت دھول اڑاتی نظر آئی وہ اسے صرف گھور ہی سکی تو دوستو یہاں تک کا ناوال آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ